بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِيهِ تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا الظُّلْفَا پارہ باویس سورہ سبا رکو چار آیات نمبر سینتیس اٹھتیس آیات مذکورہ میں خطاب ہے کفار فجار مشرقین منافقین کو کہ تمہارے اولاد و مال و دولت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ لوگوں کو درجہ میں ہمارا مقرب بنا دے تقرب حاصل کرے یعنی تمہارے مال و اولاد کبھی بھی اس کے قابل نہیں کہ اس پر قبولیت مرتب ہو اور ظاہر ہے کہ اعمال کی قبولیت کا دارمدار وہو ایمان پر ہے عزت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں کو صورتوں کو نہیں دیکھتا تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اعمال کو دیکھتا ہے اور پھر فرمایا جن لوگوں نے ایمان لائیا ہے اعمال صالحہ اختیار کی ہے یہ اللہ کے نزدیک مقبول لوگ ہیں اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے بارگاہ مقدس میں ایسے لوگوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ دیعفاً عجر و ثواب دے گا جیسا کہ قرآن کی آیت ہے من جاء بالحسنت فلہو عشر و امثالح اب آیات مذکورہ میں جو دیعف کا لفظ آیا ہے بکسر الزاد مصدر ہے جس کا معنی ہے ایک چیز کے مثل یا امثال کے معنی پر ہوتا ہے مراد یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں دولت والے اپنے دولت بڑھانے میں لگے رہتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ ان مومنین مخلصین کے آمال کو بروز قیامت بھی بڑھا دیں گے ہر ایک نیک عمل کے سزا دس امثال یعنی دس گنہ بڑھائیں گے اور یاد رکھے کہ اس دس پر انحصار نہیں ہے اخلاص عمل کے بنیاد پر اور دوسرے عوامل و اسباب کے بنیاد پر ایک عمل کا ثواب سات سو گنہ بھی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور اس پر بھی انحصار نہیں کہ ہر عمل کا عجر و ثواب سات سو گنہ ہو بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ غُرُفَاتِ یہ جمع ہے غرفتوں کی محفوظ جگہ کو کہتے ہیں اور مکان کا وہ حصہ جو دوسرے دوسروں حصے سے ممتاز ہو آلہ ہو عرفہ ہو اس کو غرفہ کا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ مومنین مخلصین غرفات میں مامون ہوں گے محفوظ ہوں گے اور ان مومنین مخلصین کے مقابلے میں وہ لوگ جو ہمارے آیتوں کی ابتال کی سائی کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حقانیت کو باطل کرنے کے لئے جدد جہد کرتے ہیں یہ لوگ عذاب میں ہوں گے جہنم میں ہوں گے وعلیٰ کل حال اللہ کی نزدیک تو ایمان معتبر ہے دین معتبر ہے دنداری مقبول ہے بھی دینِ معتبر نہیں ہے دولت بغیر ایمان کے معتبر نہیں ہے خدمت بغیر ایمان کے معتبر نہیں ہے بتا مال و دولت اگر اللہ کے راستے میں صرف ہو اللہ کے دین کے غلبہ کے لئے خرچ ہو تو یہ نورن علی نور ہے ایمان بھی ہے اعتقاد بھی ہے مال بھی ہے دولت بھی ہے اولاد بھی ہے تو یہ تو بہت آلہ درجہ ہے اصل تو یہ ہے کہ ہمارا مال جان وقت تینوں اللہ کے مرضا اور منشاہ کے موافق خرچ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں اور سنتوں کے مطابق خرچ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کیلئے نمونہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل پوری امت کیلئے ایک نمونہ ہے فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ اَوْرْنِهِ اَتْمَارَا تمہارے اموال وَلَا أَوْلَادُكُمْ اَوْرْنَا تمہارے اولاد بِلَّتِ ایسے کہ تُقَرِّبُكُمْ جو تمہیں نزدیک کر دے عندنا ہمارے ہاں ظُلْفَ قُرْبَت میں اِلَّا مَگَرْ مَنْ آمَنَا جِسْنِ اِمَانْ لَایَ وَعَمِلَ الصَّالِحَنُ اس نے نیک عامال کے فَوْلَائِ کَا پس یہ لوگ لہم ان کے لئے جزاء الدے پہ بدلہ ہے دوگنا بِمَا عَامِلُو بِسَبَبِ اس کے انہوں نے کیا ہے وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ اور یہ بَالَخَانُوں میں ہوں گے آمِنُونَ محفوظ ہوں گے امن کے ساتھ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آیَاتِنَا اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہمارے آیتوں کی معاملے میں معاجزینہ ہمیں عاجز کرنے کی اولائق یہ لوگ فِي الْعَذَابِ عَذَابِ مِنَ